موسیقی 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 تو یہ ترتیب ہوتی ہے جمعہ کی نماز کی اکثر دوستو ہم جو نا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ جو نا ہم گناہگار ہو جاتے ہیں دوستو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق رسیب فرمائے تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں نے آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا جو آپ کو دین دنیا میں فائدہ مند ہوں گی تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہر جمعہ دوستو ہم درست سنتے ہیں خطبہ سنتے ہیں تو اس خطبے کا دوستو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں باتیں جو ہیں نا ہمیں ریپیٹ ہوتی ہیں عمل میں آئیں اس میں جو ہم بات سن کر آئیں وہ ہم نیت کر کے آئیں اس کو وعدہ کر کے ہیں اپنے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے ساتھ ہم وعدہ کریں کہ یہ جو باتیں ہیں ان پر ہم عمل کریں تو جیسا کہ آپ سے میں آپ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آج جو ہے نا آج کے جمعہ میں میں نے جو خطبہ جو بیان سنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ زبان کے اوپر تھا دوستو اس کا جو صحیح استعمال ہے اس کا گلت استعمال جو ہے گیبت چگلی جوٹ یہ وغیرہ ہم نے بالکل نہیں کرنا اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اس کا جو صحیح استعمال کرنا ہے اس کے اوپر دوستو آپ سے میں حدیث مبارکہ بھی شیئر کروں گا تو وہ حدیث مبارکہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا محفوم ارز کرتا ہوں کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے مجھے دو چیزوں کی زمانہ دی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں مطلب کہ وہ جنت کا حق دار ہوگا جنت میں داہل ہوگا تو وہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو جبدوں کے درمیان جو زبان ہے جو چیز ہے اس کو قابو میں کریں اور دوستو دو ٹانگوں کے درمیان جو گوشت کا الوتر ہے جانے کے نفس تو دوستو یہ جو دو چیزوں کی شخص گواہی دے گا گواہی دے گا زمانہ دے گا کہ میں ان دو چیزوں کا جوانا صحیح استعمال کروں گا جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ان دونوں چیزوں کا استعمال کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں تو سبحان اللہ دوستو یہ دو چیزیں ہیں زبان کو بھی ہمیں دوستو کابو کرنا چاہیے اس میں ایسے ہی ہم الفاظ نہ بولیں کہ جسے دوستوں کی دل ازاری ہو ہمیں شہر دوستو ہم فارغ وقت جو ہے ذکر میں رہیں سفر میں کر رہے ہیں تو دوستو زبان تو ہمارے فری ہوتی ہے ہم ذکر کریں اللہ کو پیارے ناموں سے پکاریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا دروشی بھیجیں تو دوستو یہ باتیں ہیں اللہ کرے کہ مجھ میں آپیں عمل آجے اصل تو عمل ہی ہے تو عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے نیت کرنی پڑتی ہے تو آپ بھی نیت کر لیجئے دوستو کہ ہم جو ہے نا آج سے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے قیبت نہیں کریں گے کسی کی اور دوخہ فریق لوگوں کو نہیں دیں گے سچ بولیں گے اس کے بعد دوستو ہم ایسے الفاظ نہیں بولیں گے کہ دوسروں کی ہم دل ازاری ہو دوسرے نراز ہو دوسروں کو یہ لفظ جو ہے نا وہ مناسب نہ ہو ان کو برے لگیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سے مانگے دوستو اللہ سے مانگے یا اللہ میں نکمہ ہوں یا اللہ یہ کام جو ہے مجھ میں ڈال دے یا اللہ نیکے بھی ہم تیری توفیق سے کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنا جو ہے نا تمہاری توفیق سے ہے تو اصل دوستو کام ہے کہ ذات سیاد دعاوں کا احتمام کیا جائے اور جمعہ والدین دوستو یہ بھی آپ سے میں بات شیئر کرنا بھی بولنے لگا تھا اچانک یاد آگی کہ آپ نے بھئی زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کرنا ہے اور دروشیب کا بھی احتمام کرنا ہے دعاوں کا احتمام اس لئے کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسمبر کا ہے کہ جمعہ والدین ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس پہ دعا رد نہیں کی جاتی کبول ہوتی ہے تو دوستو ہم جمعہ والدین زیادہ سے کوشش کریں کہ دعائیں کریں اللہ سے مانگے ہدایت مانگے آخرت مانگے اس کے بعد اسباب مانگے تو اسباب کے ساتھ ہی دوستو دنیا اسباب بھی اللہ تعالی سے مانگنے چاہئے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے وسائل دے تاکہ ہم ان کا استعمال کر کے اپنی آخرت بنا سکیں اصل بات تو آخرت ہے تو یہ دوستو میں نے کچھ باتیں آپ سے آج شیئر کر لیں میں نے کہا چلیں عید کا دن ہے چلیں کچھ ایسی ویڈیو ہو جائے تاکہ میرے سبسکرائبز میرے فالورز مجھے جو بھی دیکھ رہے ہیں انہیں دین اور دنیا دونوں میں ترقی کریں ان کو اچھی لگے کچھ ہماری اخلاقی تربیت بھی ہو جائے اس سے میں بھی انشاءاللہ سیکھتا ہوں گا دیکھیں نا میں کچھ آپ سے اگر کچھ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں سن رہا ہوں مطلب میرے کان سن رہے ہیں تو میرا دل بھی سن رہا ہے تو پھر مجھ میں بھی عمل کی تفیق دیتا ہے اور آپ بھی سن لیں آپ میں بھی دوستو یہ جوش اور جذبہ پیدا ہوگا پھر آپ بھی کچھ عمل کریں گے تو ایسے یہ سنسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ایسی اچھی ویڈیوز میرے چینل پر آتی رہیں گے گارڈنگ کے بھی آتی رہیں گے آج عید کا دن تھا اور ویسے بھی جمعہ تل مبارک آپ کو پتا ہے باقی ویڈیو ہاتھی ہے چلیں کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کریں دوستو کہ وہ اچھی ہیں ان کے لئے اچھی ہو ہم تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھیں انشاءاللہ وہ تو ویڈیوز گارڈنگ کے ایسے ہی آتی رہیں گے سیکھنا اس کا چینل پر چلتا رہے گا بلاغنگ بھی ایسے اچھی چیز شیئر کرتا رہا تاکہ آپ اچھی سے اچھی معلومات آپ کی تک کنچائی رہے اچھی چیز سے باتیں آپ سے میں شیئر کروں تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں میں ترقی کر سکیں تو آپ نے میرے ساتھ آنا ہے سمجھے سپورٹ کا اعزاز ہے پاکستان میں پودر لگاتے جائیں پاکستان کو ہرابہ رکھیں میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ